السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو میرے اس چینل مسلم صفاتے پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین آپ میرے اس چینل پر حمد و نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سامات فرما رہے ہیں تو چلی آئیے ناظرین آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں ناظرین مدینہ میں انسار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے ان یہودیوں کے تین قبیلے بنو قنیقہ بنو نظیر اور بنو قریدہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قیلے بنا کر رہتے تھے ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انسار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا اور انسار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ لڑ کر قتل ہو چکے تھے اور یہودی ہمیشہ اس قسم کے تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انسار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں ان وجہات کے بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک مہائدے کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤں نہ ہونے پائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور یہود کو بلا کر مہائدے کی ایک دستاویز لکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستخت ہو گئے اس مہائدے کے دفعات کا خلاصہ حضب زیل ہے نمبر ایک خون بہا جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے یعنی خون بہا اور فدیہ یعنی قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا نمبر دو یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی نمبر تین یہودی اور مسلمان بہا ہم دوستانہ برطاو رکھیں گے نمبر چار یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا نمبر پانچ اگر مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے نمبر چھے کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مسالحت میں شامل ہوگا لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنہ رہے گی سیرت ابن حشام جل چار صفہ پانسو ایک ناظرین چونکہ مدینے کی آب و ہوا اچھی نہ تھی یہاں ترہ ترہ کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھی اس لئے کسرس سے مہاجرین بیمار ہونے لگے حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے اور بخار کے شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کی فراق میں اشعار پڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور مدینہ کے ناب طول کے برطنوں میں خیر و برکت عطا فرما اور مدینہ کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل کر دے ناظرین آج کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ